شروع کیا تھا، ادھر ہی واپس پلٹ کے آنے لگا ہوں کہ جب ازان ہو تو ازان کے دو جواب ہیں کتنے؟ دو مجھے بلو دو پہلا جواب جو ازان کے کلمات موزن کہے وہی دوراتے جاؤ یار ایک آخری سوال ہے میں کس سے جواب تم چلے آپ سے ہی طلب کر دیتے ہیں حضرت صاحب آپ اپنے گھر میں یا دیرے پہ کوئی ملازم لکھو کیا رکھو اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے دوسری مرتبہ بلائیا پھر بھی نہیں آیا تیسری مرتبہ بلائیا پھر بھی نہیں آرہا آپ کیا ترکے اس کے ساتھ اس کو چھٹی کرا دوگے اس کو سزا بھی دوگے میں کہنا سوفی جی قریب آدمی ہے کیوں ماردے بیجے کیوں چھٹی کرا رہے ہو جواب ملتا ہے جی تین دفعہ بلائیا آیا ہی نہیں تین دفعہ بلائیا مجھے بولو میں کہا جو تین دفعہ بلانے پر نہ آئے اس کی یہ سزا ہے کبھی سورتا ہے تیرا خالق تجھے رزانہ پانچ مرتبہ بلاتا ہے جو پانچ مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آرہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے ازان کا جواب دوگے آپ کو ازان یاد ہو جائے گی عورتوں کو بھی یاد ہو جائے گی مردوں کو بھی یاد ہو جائے گی اس کا فائدہ کیا ہے فرمائے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں جلدی ازان پڑھو اگر مرد پڑھو نالا نہیں تو عورت ہی اس کے کان میں ازان پڑھتے کیا میں نے کہا مرد نہیں ہے تو پہلے وقتوں میں مٹی کا برطن استعمال ہوتا تھا اور مٹی کا برطن استعمال کرنا سنت ہے حدیث پاکمانہ جس گھر میں مٹی کا برطن ہوگا فرشنے اس گھر کی زیادت کے لیے آتے گئے پہلے سیانی مائے مٹی کا کورا برطن پیالا استعمال کرنے سے پہلے اس کو خوشبو والے پانی میں ڈبو دیتی ایک آہ دن ڈبو رہتا پھر نکال کے خوشک کر کے پھر استعمال کر دی پھر جب بھی پانی پیتے خوشبو آتی تھی اچھا ہم بات توجہ سے سننا دو بطنیں خوشبو والے پانی ایک میں کورا بطن دبو دے ایک میں استعمال شدہ پھر نکال کے خوشک کریں استعمال کریں زیادہ دیل خوشبو کس میں سے آئے گی تھوڑا جوسی ہوگا اس کی کیا وجہ ہے کورا بطن جو نا اس کے مسام خالی ہیں اس میں خوشبو والا پانی اندر تک چلا جاگا استعمال شدہ کے مسام بھان چکے ہوئے ہیں اس میں اندر داخل نہیں ہوگا زیادہ دیل خوشبو نہیں آگی تو بھائی ہمارے امین صاحب نے مکان بنایا ہے یہ ابھی کورا ہے اس میں ذکر مصطفیٰ اندر تک داخل ہو گیا تاکہ جب بھی کوئی اندر دا گئے اس کو ذکر مصطفیٰ کی خوشبو آیا کریں یہ ہے محفل ملاد کروانے کا مقصد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے